اگر حضرت تانوی یوں سمجھاتے کہ بیٹا تُو نے غلطی کیا تو اس میں غلطی کون سی خواب غلطی ہے اور اگر سمجھاتے تُو نے خواب سے اٹھنے کے بعد غلطی کیا تو خواب سے اٹھنے کے بعد غلطی تو خود مان رہا ہے کہ میں بے اختیار ہوں مجھ سے پھر بھی نہیں پڑھا جارہا میں صحیح پڑھنا چاہتا ہوں تو اس کو پتہ ہے صحیح کلمہ ہوتا گیا تو خواب کی تعبیر تعبیر کے اصولوں پہ دی جاتی ہے تعبیر اور رویہ اٹھائیں امام وقت امام جعفر صادق رائے مولا کے پاس ایک شخص آیا ہے حضرت میں نے خواب دیکھئے میری چار پائی کے نیچے آگ ہے کہا اپنے سامان کو بستر بوریوں کو گول کر کمرے سے چھت گرنے والی ہے ایک عرصہ گزرا ایک اور آیا حضرت میری چار پائی کے نیچے آگ ہے میں نے خواب دیکھا کہا چار پائی کے نیچے جگہ خود مال نکلے گا اب مال نکلا السلام علیکم ناظرین مفتی وحد کرشی صاحب کا آپ نے دھوکہ دیکھ جائے یہ اپنی عوام کو دھوکہ دے رہے ہیں اور یہ اپنی عوام کو لالی پاپ قرارہ رہے ہیں اس معاملے میں بھئی جوپندی بور ٹھیٹ ہوتے جا رہے ہیں اس معاملے میں اس طرح کی عبارتوں کے اوپر جس طرح یہ آگ دفاع کرتے ہیں پہلے جو وہ تو مفتی تارک مزود صاحب انہوں نے اس کے اوپر اچھا خاصا دفاع کیا اور انجینئر محمد علی مزاد صاحب نے اس کی ان کی مطلب بس کروا دی اس معاملے میں سعید دلائل کے ساتھ جواب دیا جب ایک چیز ہے ایک کفر اور گستاخانہ اس کی تعویل یہ روز روز کریں گے تو ہم سمجھے گے کہ ان لوگوں نے کلمہ پڑا ہوا ہے اگر تو جس نے نہیں پڑا ہوا یہ والا کلمہ وہ اس کی جو ہے نا اس طرح کی تعویل نہیں کرے گا اور اس طرح کا دیفینڈ نہیں کرے گا اس کفریہ عبارت کو جو خواب اور بیداری دونوں میں اس کو کہیں بھی کسی نے یہ نہیں بولا کہ ہم نے خواب کی تعبیل لکھی ہے کسی میں جو انہوں نے صفحہ نمبر پینتیس چلا ہے اس میں بھی جو مریض کو جواب دیا ہے ان کے پیر صاحب نے یا ان کے نبی نے اس نے یہ لکھا ہے کہ اس واقعہ میں تسلی ہے یہ نہیں لکھا کہ خواب کی تعبیل ہے نا 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 مفتی صاحب نا 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 مفتی صاحب ایسے نہیں آپ گھاس کھانے والے دور گئے آپ کی میں ساری دلیلیں ابھی رکھتا ہوں پہلے تو آپ کو جسے سوال پوچھا رہے ہیں اس کو انگلیس نہیں آتی تو نہ اتنا اس کو مشکل میں ڈالے ہمارے پاس موت آسٹین تویسٹن ہے یا ہمارے پاس یہ موت آسٹین پویسٹن ہے اس طرح کی چیزیں آپ انگلیس سے آپ کا جب لینہ دینے نہیں ہے تو آپ انگلیس کو تھوڑی تے دور پر رکھیں آپ سمپل پوچھیں کہ ہمارے پاس زیادہ پوچھے والا وجہانے والا سواب یہ ہے کہ ہم جو دیو بندی ہیں جو اشرف لی تھانی آپ کا رسول جو آپ کو جو پیر ہے اشرف لی تھانی اس نے تو ایک ہی بار لکھا تھا لیکن اس کو ہم بار بار دفاع کر کر کے ہم ثابت کریں گے کہ یہ کلمہ ہم نے پڑا ہوا ہے اس لئے ہم اس کا دفاع کرتے ہیں تو پہلے کہ میں آپ کو ایک تھوڑا سا بتا دوں کہ آپ نے جو اس کلمہ کی کے اوپر دھوکہ دیا ہے لالی پاپ دیا اپنی عوام کو سرا سر قلط ہے آپ کی آپ نے اپنی عوام کو بولا ہے کہ جی وہ خواب کی تعبیر ہوتی ہے ایک بندہ سویا ہے اس کی چار پائی کی نیچے آگ جل رہی ہے تو وہ جا کے خواب کی تعبیر پوچھتا ہے پھر سویا ہے اس کے آگ جل رہی ہے تو دونوں کی لدہ لدہ تعبیر ہے ہم نے تو یہ مطالبہ نہیں رکھا خواب کی تعبیر تو ہوتی ہے لیکن آپ کے پیر صاحب کو بھی اور آپ کو بھی بخاری کی وہ حدیث نہیں پتا ہے جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اچھا خواب جو ہوتا ہے وہ اللہ پاک کی طرف سے ہوتا ہے اور جو پورا خواب ہوتا ہے وہ شیطان کی طرف سے ہوتا ہے اور جب تم اس طرح کا کفریہ اور اس طرح کا گندہ اور اس طرح کا جو غلیز خواب دیکھو تو تم لوگ اٹھو دائیں تین بر تھو کرو اور اللہ سے پناہ مانگو یہ اس کا طریقہ بھی ہمارے نبی پاس صلی اللہ علیہ وسلم بتا گئے ہوں اس لئے تو انجینئر صاحب کی بات ٹھیک ہے کہ مرنے سے پہلے ہے مسلمہ کر لیں اس پہ غور اور اشرف علی تھانوی جیسے بابوں کی کتابوں کا جہاں اور ہے اور جو قرآن و سنت کی کتابوں کا جہاں اور ہے ٹھیک ہے اب صحیح جو بہاری ہے اس میں یہ واقعہ لکھ ہے اور اس میں صاف صاف پتہ چل جاتا ہے کہ اچھا اور برا خواب کا فرق کیا ہے اب ایک مندہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ مدینے میں ہے اور کعبہ کے غلاف سے لپٹ رہا ہے اور ہمہ جھمرہ کر رہا ہے یہ تو نورانی خواب ہے اس کی تو ماشاءاللہ اس سے بہترین کوئی خواب نہیں ہے اس کی تو ہم تبعیر پوچھ سکتے ہیں لیکن ایک مندہ خواب میں دیکھ رہا ہے کہ وہ دیکھ رہا ہے کہ لا الہ الا اللہ اشرف علی تھانوی رسول اللہ استقفر اللہ اور وہ پھر گرتا ہے اور پھر اٹھتا ہے بیدار ہو جاتا ہے بیدار ہو کے کہتا ہے چلو یہ جو میں پڑھ رہا تھا یہ شاید کفریہ تھا اب میں درود پڑھتا ہوں وہ پھر پڑھتا ہے اللہم سلی علی سیدنا ونبینا اشرف علی تھانوی جاگ کے بیداری میں آکے پڑھ رہا ہے استقفر اللہ تو بولے جی آپ آگے اس کا کہہ رہے ہیں جی جی بندہ جب خواب میں ڈر جاتا ہے تو جب ڈر کے اٹھتا ہے تو اس کے اوپر اس کا اثر تاری ہوتا ہے تو وہ پھر جو اثر تاری ہوتا ہے جب وہ اسی کو دبارہ دوراتا ہے تو اس کے موہ سے پھر وہ کفر ہی نکلتا ہے یہ تو اب کسی کتاب میں لے لکھا استقفر اللہ تو بولے کس طرح کے مفتی صاحب قرآن کیوں آیات کا نہیں پتا جس میں جو تھے صحابہ کرام آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو رائی نہ کر کے بلاتے تھے تو جو یہودی تھے وہ اس بات کو بگاڑ کے رائی نہ کرتے تھے آیا ہمارے چروہ ہے تو میرے اللہ کو اپنے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ والی جو بات ہے برداشت نہیں آپ صلی اللہ نے صحابہ کرام کو ڈانٹ دیا اور مطلب کہہ دیا کہ آج کے بعد آپ لوگوں نے یہ نہیں بولنا قرآن کی بقیدہ آیت ناظر کا دی انظر لنا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے اوپر نظر کرم کریں تو اور اس کے بعد وہ دو صحابی رسول اور اس امت کے بہترین دو انسان حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ حضرت عمر فروغ رضی اللہ تعالی عنہ یہ دونوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی موجودگی میں آپس میں کوئی بحث مباسہ کر رہے تھے اور ان کی آوازیں اوچھی ہونا شروع ہو گئی تو میرے اللہ کو تو یہ بات بھی برداشت نہیں ہوئی کہ امت کے دو بہترین انسان جو نبی کی موجودگی میں اپنی آواز اوپر اوچھی کر رہے ہیں تو اللہ نے آیت ناظر کر دی کہ جو لوگ اپنی آواز میرے نبی کی آواز سے بلند کریں گے وہ ان کے عمل ضائع ہو جائیں گے اور ان کو پتہ بھی نہیں چلے گا آپ کیسے اس طرح کے کفر کو نورانی خواب میں تبدیل کر رہے ہیں حالانکہ یہ خواب کی تبدیل نہیں ہے یہ واقعہ ہے نیچے میں بار بار دکھاؤں گا یہ ڈسپلی صفحہ نبر پینٹس میں آپ کے جو پیر صاحب آپ کے جو نبی ہیں جن ٹھیک ہے ہم نہیں کہتے ہیں انہوں نے پڑھوا ہے نہ انہوں نے امت کو تلقین کی ہے کہ ہمیشہ ہی پڑھنا ہے ایک ہی بار واقعہ ہوئے آپ کے کتنے پورا فرقہ آپ کا دیوبندیا اس کو دیفنڈ کر رہے ہیں تو آپ سب نے پڑھا ہوئے ہیں تو اس لئے آپ لوگ اس کے انکاری نہیں ہو کہ جی ہم نے پڑھا ہوئے ہیں جو چیز جس نے پڑھی ہو اسی طرح جو قادیہ نہیں ہے جب ہم ان کو بولتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ یا ہم ان کو کہتے ہیں کہ خاتم النبیین محمد صلی اللہ علیہ وسلم وہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں خاتم النبیین ہیں کوئی انکاری نہیں ہے ہم ان کے عزت کرتے ہیں لیکن ان کے بعد امتی نبی آ سکتا ہے تو اسی طرح ہم جب آپ کو کہتے ہیں کہ لا الہ الا اللہ اشرف و تانوی رسول اللہ ایک کفریہ خواب ہے یہ ایک کفریہ خواب ہے اور بیداری میں جو اس نے پڑھا ہے اللہ امت صلی اللہ سیدنا و نبیینہ اس نے نبی کا لفظ بھولا ہے ان کا کوئی تلق نہیں ہے کفریہ خواب خواب کی حد تک کفریہ جو خواب ہے وہ خواب ہی ہوتا ہے لیکن اس کو بیداری میں پڑھنا پھر اس کو لکھ کے بیجنا اور پھر آپ کے لوگوں نے اس کو لکھ کے امت کے لیے جو چھوڑا ہے اس سے ہم کیا نتیجہ خاص کریں یہ ہماری کونسی دین کا ایسا پہل ہوا جو اس سے حل ہوتا ہے حالانکہ یہ چیز ہی شیطانی ہے شیطانی خواب کو آپ لوگوں نے کتاب میں لکھا ہے اب اس سے بڑا شیطانی خواب کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ خواب میں دیکھے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جگہ وہ پڑھا لا الہ الا اللہ چشتی رسول اللہ یہ شیطانی خواب ہے شیطان نکلوا رہا ہے اور اس کی آپ ڈیفینڈ کرتے ہیں اور کہتے ہیں نہیں یہ نورانی خواب ہے اور یہ کہیں کلمہ نہیں پڑھایا یہ دیکھنے متبع سنت ہونے کی نشانی ہے مطلب تیرا پیر سنت کے نشانی ہے مطلب آپ کے پیر نے رجوع نہیں کیا نہ اس کو بتایا ہے کہ بہاری مسلم کی یہ حدیث ہے کہ اچھا خواب اللہ کی طرف سے برا جو ہے شیطان کی طرف سے ہے تو تو جب اس طرح کا کفریہ خواب دیکھے اٹھ کے یہ والا طریقہ کیا کر تین بار تھو تھو کیا کر لیفٹ سائیڈ پر نہیں انہوں نے کہیں بھی رجوع نہیں کیا نہ آپ نے کرنا ہے رجوع تو اگر میرے نبی کی آواز سے حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فروغ کی آواز بڑھ جانے پر ان کے عمل ضائع ہو سکتے ہیں تو آپ کس کھیٹ کی مولی ہیں مطلب صاحب آپ کیا چیز ہو آپ تو ان کے پاؤں کے نیچے جو جوتی کے ساتھ جو دھول لگی ہے اس دھول کے ساتھ جو ٹچ ہونے والی دھول ہے اس کے برابر بھی نہیں ہو تو آپ کس طرح سے آکے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب اگر ایک کفریہ خواب کو آپ لوگ اس کو نورانی خواب دیتے ہیں اور دفاع بھی کرتے ہیں یہ لالی پاپ قرآنہ بند کریں عوام ایڈیوکیٹڈ آپ کی کتنی ساری عوام اس چیز کو مانی ہیں کہ ہم اس کا دفاع نہیں کرتے ہاں وہ کہتے ہیں کہ ہم نہیں کہتے کہ شربل تانوی نے یہ بولا ہے یا کوئی ایسا واقع ہے ہم کہتے ہیں یہ منگڑت قصہ کا نہیں ہے اس کو چھوڑ دیں نا مفتی صاحب نا آپ تو نہیں چھوڑنے والے اس کو آپ کہتے ہیں اگر اس کو ہم نے انکار کر دیا تو انجینئر کی جو پلڑا بھاری ہو جائے گا انجینئر تو جیت گیا انجینئر محمد علی مزد صاحب تو جیت گئے اوہ دعا کے لیے انجینئر کے ساتھ بغز میں اپنی آہرت قراب نہ کر لیجئے گا جی نا ہوں کہ انجینئر کے ساتھ مقابلہ کرتے کرتے آپ اپنی آہرت سے ہی ہاتھ دھو لیں فرض کریں قیامت والے دن نبوہ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر رہے ہوں اپنی امت کی اور جو لوگ کفریہ خواب شیطانی خواب کا دفاع کر رہے ہیں یہ کفریہ شیطانی خواب ہے اس کا کوئی انکار نہیں کر سکتا چلو خواب مان لو کفریہ شیطانی خواب ہے نا تو لا الہ الا اللہ چشتی رسول اشرف الی تعمیر رسول اللہ کفریہ 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 خواب ہے تو جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم شفاعت کر رہے ہوں گے تو مفتی وحد کرشی صاحب کا نمبر آتا ہے فرشتے پکڑ لیتے ہیں گرے بان سے پکڑو پکڑو اس کو سائٹ بکڑو کرو اور اللہ آگ کی یہ دفاع والی ویڈیو دکھاتا ہے کہ یارسول اللہ علیہ وسلم یہ آپ کا امتی ہے لیکن ہم اس کی وحد نہیں نصیب کریں گے یہ دیکھتے ہیں یہ کیا کر رہے ہیں یہ در بھوٹ رہا ہے کہ وہ انہوں نے کلمہ نہیں پڑھایا یہ دیکھ نورانی خواب تھا دیکھیں نا خواب کی تبیر ہوتی ہے تو پھر اللہ بہاری کی بہدیس کھول دے گا کہ اچھا خواب ہے وہ اللہ کی طرف سے اور بورا خواب شیطان کی طرف سے ہے تو اس سے بڑا کفر کیا ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ جو ایمان کا جز ہے اور جس کو پڑھ کے بندہ مسلمان ہوتا ہے اسی کا ہی چینج کر دے کہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی جگہ پہ لا الہ الا شرف رتحانویں پڑھ دیں اس سے بڑا شیطانی کو آپ کیا ہو سکتا ہے تو اللہ ایک تو پکڑے گا آپ کو اس بات پہ کہ یہ تُو نے اس کا جو ڈیفینڈ کیا ہے کس صورت میں کیا ہے جب اس کا ڈیفینڈ بندہ ہی نہیں تھا تو یہ بیداری میں ہوا ہے خواب نہیں ہے تو اس کے اوپر جتنا بھی بولا جائے اللہ آپ لوگوں کو ہدایت دے اللہ ہمیں بھی ہدایت دے اس چیز کو جو لکھ کے چھوڑا گیا ہے کیا سبق ملا امت کو شیطانی چیز کو چھاپنے کا مقصد چلو خواب کی حتق ہوتا آپس میں وہ ڈسکس کرتے وہ ان کو جو مرضی بولتے تعبیر نہ کرتے جو کرتے تھے چھوڑ دیتے لیکن لکھ کے چھوڑنا آپ کی گلے کی اڈیم ہے پھس گیا آکے یہی نقصان ہے ایک شیطانی چیز جب لکھی جاتی ہے تو اس کی کوئی دفاع کرنے والی با آ جاتے ہیں ایک تو شیطانی چیز لکھ کے چلا گیا لیکن اس کے دفاع کر کر کہ اپنی آہرت خراب کر رہے ہیں لوگ اب آپ جو ہیں اگر آپ نے توبہ نہ کی مجھے نہیں لگتا کہ آپ اس چیز سے بچ پائیں گے شاید پکڑے ہی ہو سکتی ہے جب رائینا صحابہ کرام کو کہنا منع کر دیا گیا جب ابو بکر عمر کو حکم ہوا ہے کہ تم لوگ نے اپنی احوازیں اونچی نہیں کرنی میرے نبی سے تو آپ کس خید کی مولی ہیں کیا ایسا تو کوئی واقعہ بھی نہیں ان کی امور کے کسی نے کلمہ چینج کرنے گی یہ تو کلمہ تو بہت بڑی بہت بڑی بات ہے وہ بہت بڑی گستہ کی ہے اس کے اوپر جتنی مدی فلبدی گفتگو میں کرنا چاہوں میں کر سکتا ہوں لیکن میں اس کو فلال عوام کے لئے پھر چھوڑتا ہوں ایک بار کہ خدا رہا خدا رہا اس کیوں چھوڑ دیں اس کا دفاع کرنا چھوڑ دیں یہ آپ کے لئے گلے کی ہڈی بن سکتا ہے کل قیامت کو اس کے اوپر پکڑ ہو سکتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفاعت سے آپ کو نکالا جا سکتا ہے کس طرح کی شکی رسول ہے یار یہ کہ ایک نبی کا کلمہ چینج کر رہا ہے بندہ خواب میں اور آپ لوگوں نے اس کفریہ خواب کو ایک تو چھاپ دیا ہے اور جب آپ انہیں چھاپ دیا اور اس طرح کے بڑے بڑے مفتی جو بیٹھے ہوئے ہیں دین کے ٹھیکے دار بن کے اپنے فرقہ کے گول کی پر وہ اس کا دفاع کرتے ہیں بتا نہیں کیا دلیل ہیں لوگوں کے پاس اور جو خوابوں کی انہیں تعبیر بتائیے جن خوابوں کی کیا وہ کفریہ خواب ہیں وہ تو ایک نارمل خواب ہیں ان کی تو تعبیر ہو سکتی ہے کفریہ اور شیطانی خواب کی کوئی تعبیر نہیں ہوتی اور جو آپ نے بہت سارے خواب بیان کیے ایک بھی ایسا غصہانہ خواب بیان کیے بیچ میں آپ وہی امام ابو نیفہ کا جو استخان مبارک کٹھے کر رہے ہیں وہ بڑا خواب آپ کو بھی لگتا ہے کہ وہ غصہ ہی ہے اس لئے آپ نے وہ پیان نہیں کیا وہ ہم کہتے ہیں ہم بھی کہتے ہیں کہ وہ غصہانہ خواب ہے اس طرح نہیں ہو سکتا میرے نبی کے مطلب تو اس کے اوپر جتنا بھی بولا جائے وہ کام ہے اگر میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ جو میں نے اگر غلط بات کی مجھے معاف کر دے اللہ سب سے پہلے مجھے ہدایت دے اور ہدایت والا رشتہ نصیب کرے اور اللہ ان مفتیوں کو جو سلام کے ٹھیکے دار بنے اور اس طرح کی غلط چیزوں کے دفاع کرتے ہیں اللہ پاک ان کو ہدایت دے اور اللہ ان کے چلے چمچوں کو ہدایت دے اور جزاک اللہ خائرہ